موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر جمال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لائیا ہوں ایک خوبصورت تین مرلے کا پلان جو کہ بیس فوٹ ضربے بیالیس فوٹ پر مشتمل ہے اس میں دو کمرے ایک کیچن ایک واش روم ایک اور لانج اور ایک عدد پورچ ہے اور ساتھ پہ ڈھائی فٹ کی جگہ پہ ہم نے سٹیرز اپ کی ہوئی ہے باہر کی دیواریں جو ہماری ہیں وہ نو انچ پہ مشتمل ہیں درمیان والی جو دیواریں ہیں ساڑھے چار انچ پہ ہیں واش روم کی کیچنز کی دیو درمیان دیواریں ہیں وہ ساڑھے چار انچ پہ ہیں پہلے پہلے ہم چلتے ہیں پورچ کی طرف شروع میں جب ہم انٹر ہوں گے اپنے گھر میں گیارہ فٹ نو انچ ضربے ساتھ فٹ نو انچ کا ایک پورچ ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ یہ ایک بیڈ روم ہے گیارہ فٹ ضربے ٹین فٹ کا اگر آپ چاہے تو اس کو ڈرینگ روم بھی بنا سکتے ہیں یا اس کو بیڈ روم بنا سکتے ہیں یہ دونوں پرپس کے لیے ملٹی پرپس کے لیے اس کے ساتھ ہم نے ایک ونڈو دی ہوئی ہے جو ونڈو ہماری پورچ کی طرف کھلتی ہے اس طرف اگر آپ چاہے تو سٹریٹ کی طرف بھی آپ ایک ونڈو رکھ سکتے ہیں دور بھی رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آگے جائیں گے لاؤنج میں لاؤنج میں ہم جب جاتے ہیں تو یہ سولہ فٹ ضربے گیارہ فٹ کا لاؤنج ہے یہ مناسب لاؤنج ہم نے بنایا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے سٹیرز اپ کی ہوئی ہے سٹیرز جو ہم نے اپ کی ہے وہ دو فٹ چھینج جگہ پہ ہم نے سٹیرز کو اپ کیا ہوا ہے اور اس کے ٹریٹ جو ہے ہم نے ٹین انچ کے دیئے ہوئے ہے یہ یہی سے اوپر ہوتے ہوئی آگے جا کر تقریباً یہ ہمارے جہاں پہ ٹرن کرتی ہے یہاں پہ اس کا فاصلہ دس فٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو ہماری ونڈو ہے یہ آسانی سے نیچے ہو جاتی ہے اس کے نیچے ہم ڈھائی فٹ کی جگہ پر ہم ایک خوبصورت علماری بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے لاؤنج میں اور ٹیلی ویجن وغیرہ کی جگہ بھی یہاں پہ ارینج کر کے لگا سکتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ ڈرا کر کے اپنے پلان کو اور اپنے گھر کو خوبصورت انداز میں اس کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ کیچن ہے سات فٹ چینج ضربے چھ فٹ کا مناسب کیچن ہے چھوٹا ہے لیکن تین مرلہ کے گھر کے لئے مناسب ہے اس کے ساتھ یہ بیڈروم ہے پندرہ فٹ ضربے بارہ فٹ کا انتہائی کھولا اور خوبصورت بیڈروم اس کے ساتھ ہم نے اٹیج واش روم رکھا ہوا ہے سات فٹ ضربے چھ فٹ کا یہ بھی کھولا واش روب ہے کمرہ بھی کھولا ہے رہنے کے لئے بہترین کمرہ ہے اس کے بیک سیٹ پہ ہم نے گیلری دی ہوئی ہے دو فٹ کی گیلری دی ہے یہ کراس وینٹیلیشن کے لئے تاکہ ہوا کا عمد و رفت گھر میں اچھی طرح ہو کیونکہ یہ چھوٹا گھر ہے چھوٹے گھر میں گیلری کا ہونا ضروری ہے تاکہ گھر گرم نہ ہو اور ہوا کا عمد و رفت اچھی طرح سے ہو جائے تو اس میں ٹوٹل ہو گئے دو بیڈ رومز ایک کچن ایک واش روم اور سٹیر بھی آپ کی ہوئی ہیں ہال بھی آپ کے سامنے ہے پورچ بھی ہے تین مرلے کے ڈیزائن میں خوبصورت ڈیزائن ہے تین مرلہ میں تو آپ بھی اس کو ٹرائی کریں اس میں میں نے باہر کی دیواریں جو ہیں نو انچ والی بنائی ہے درمیان میں میں نے اس کو ساڑھے چار انچ دیواریں دی ہوئی ہیں ونڈوز کی بات کریں تو ایک ونڈو اس بیڈ روم کے ساتھ ہے ایک ونڈو اس بیڈ روم کے ساتھ ہے دو ونڈوز جو ہے ایک ونڈو بیک سیٹ پہ یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ کے سامنے واش روم کے ساتھ ہم نے یہاں پہ سی ونڈو رکھا ہوا ہے دوسری بات جو ہے نا بیڈ روم جو دوسرے والا بنائے ہم اس کو ایزے ڈرینگ روم بھی استعمال کر سکتے ہیں ایزے بیڈ روم بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کے اب ایک ونڈو پہر کی طرف بھی رکھ سکتے ہیں پورچ میں بھی رکھ سکتے ہیں میں نے فیلال اس کو پورچ کی طرف رکھا ہے آپ سٹریٹ پہ بھی اس کی ونڈو رکھ سکتے ہیں اور اس کو الگ طرح سے اس کا دروازہ بھی دے سکتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا گرانڈ فلور گرانڈ فلور 20 فٹ ضربے 42 فٹ میں باقی فرس فلور وہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تین مرلے کا پلاٹ 20 فٹ ضربے 42 فٹ کا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں